بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکسان آز آپ دیکھ رہے میں یوٹیوب چانل انسائی نیوزلیلڈ بھارتی ریاست مغربی بنگال کے شہر کلکتہ میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر مومیتہ کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے واقعہ میں جائے واردات کی تصاویر پہلی دفعہ سامنے آگئی ہیں اور ایک نیا موڑ ان تصاویر کے بعد اس کیس کے اندر آ چکا ہے اس کے ساتھ آئی ڈاکٹر مومیتہ کیس میں سنجے رائے جو کہ مرکزی ملزم کہا جا رہا ہے اور جس کو سی سی ٹی وی فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سیمینار ہال میں گیا اور پھر اٹھتیس منٹ بعد اسے باہر آتا بھی دیکھا جا سکتا ہے اس نے ہیڈ فون لگا رکھے تھے جو اس کی بلیو ٹوٹ تھی وہ بعد میں اٹیچ ہوئی کنیکٹ ہوئی اس کے موبائل کے ساتھ اور وہاں سے اس کو ٹریس کیا گیا اس نے بتایا تھا کہ جو ڈاکٹر مومیتہ تھی وہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی اور میں اس سیمینار روم کے اندر گیا اور میں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا چونکہ اس نے میرے چہرے کو جھنجوڑا اور مجھے آگے سے مضاحمت کی مارنے کی کوشش کی سو میں نے اس کا گلہ دبا دیا اور گلہ دبانے کے بعد بھی میں اس کو ملٹیپر ریپ کا نشانہ بناتا رہا لیکن جیسے ہی ایک نیا بیان اب سامنے آتا ہے پی آئے والے بھی اس پہ کافی حیران اور پریشان نظر آئے پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ سنجے رائے کا کیا گیا اور ٹوٹلی بیان سنجے رائے نے اس میں تبدیل کر دیا جس میں کہ سنجے رائے نے یہ موقف اپنایا کہ جب میں سیمینار ہال میں داخل ہوا تو ایک الٹی خاتون وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی جب میں نے اسے جا کے دیکھا تو وہ ڈیڈ باڈی تھی یعنی پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے چیخ اور چلا رہی تھی جب میں اس کے قریب گیا وہ سو رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اسے ملٹی پر ریپ کا نشانہ بنایا لیکن پولی گرافک ٹیسٹ میں یہ کہنا اور پورا بیان ہی بدل دینا کہ وہ ڈیڈ تھی جب میں وہاں پہ گیا میں نے اس کو دیکھا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا کہ مجھے یہاں پہ زبردستی پھنسا دیا جائے گا اور مجھے سیمینار روم میں اسی لیے ٹیلی فون کال کر کے بلایا گیا اور بھیجا گیا ہے تاکہ یہ سارا قتل کا جو معاملہ ہے یہ میرے پر ڈالا جا سکے لیکن جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں کیا ڈاکٹر کلیم کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ کیا پولی گرافک ٹیسٹ میں سنجرائے نے سچ بولا یا کہ جو اس نے پہلے ایک اعترافی بیان سی بی آئی والوں کو دیا تھا اس میں سچ بولا آج کی ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ اس پورے دردناک اور خوفناک واقعے کی جس میں کہ خاتون ڈاکٹر ممیتہ کو نہ صرف جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس کا جو پالوک بون ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا اس کی مختلف بونز ہاتھوں کی پیروں کی بازوں کی سب جو ہیں وہ آلموسٹ فریکچر تھی اور اسی طرح اس کے گردن پہ جگہ جگہ دانت پہوست ہوئے سو سے زائد کاٹنے کے نشانات ملے تھے بروٹلی مرڈر کیا گیا اور مرڈر کرنے سے پہلے ڈاکٹر کو پندرہ سے زائد لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا کیونکہ اتنے زیادہ ڈی اینے ڈاکٹر ممیتہ کے جسم سے ملے تھے کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ تقریباً پندرہ سے زائد لوگوں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے لیکن جیسے جیسے اس کیس کو ٹائم گزرتا جا رہا ہے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو شاید اصل ملزم ہیں وہ شاید کبھی بھی نہ پکڑے جائیں سی بی آئے کو یہ کیس جو ہے وہ سو موٹو ایکشن جو انڈین چیف جسٹس تھے انہوں نے لیا اور انہوں نے یہ انویسٹیگیشن جو ہے سی بی آئی والوں کو دی تھی تاکہ جو میڈیکل ہاسپیٹلز کے اندر آئے روز ریپ کیسز اور اسی طرح کی خودکشیوں کے کیسز سامنے آتے حالانکہ ان ڈاکٹرز کو ریپ کا نشانہ بنا کے بعد میں مرڈر کر دیا جاتا ہے لیکن یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے سو اسی لیے اس پہ جو انڈیا چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک تو سو موٹو لیا پھر سی بی آئی کو اس کی انویسٹیگیشن اس لیے کرنے کو بولا تھا کہ جو میڈیکل ہاسپیٹلز ہیں ان کی اصلیہ سامنے آ سکے کہ جو ٹرینی ڈاکٹرز ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور پھر اگر وہ نہیں مانتی تو ان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو کیس ہے یہ اب ایک نیا روخی اختیار اس لیے کر چکا ہے کہ اس کی اب ڈاکٹر ممیتہ سے جو زیادتی کی گئی اور پھر قتل کیا گیا اس کی تصاویر جو ہیں وہ اب سامنے آ چکی ہیں نو اگرز دو ہزار چوبیس کو کولکتہ کے آرچی کار میڈیکل کالیج اسبتال میں اکتی سالہ یہ پوسٹ گریجوئیٹ ڈاکٹر جس کو کہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا تھا ممیتہ کے حوالے سے اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے جو ان کو کالز کی گئیں اب وہ بھی سامنے آ گئی ہیں جس میں کہ فیملی کو پہلے کال کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی یعنی ممیتہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں آپ ہسپٹل آ جائیں اس کے بعد ان کو کال کی جاری ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے یعنی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ نہیں بتایا جارہا اور اس خودکشی کو یہ کوشش کی جاری تھی کہ اس کو یہ جو قتل ہے اس کو خودکشی بنا دیا جائے اور یہ گھر والے جو ہیں یہ جیسے پہلے چھے وہاں پہ ٹرینی ڈاکٹرز کی موت ہوئی اور کسی نے کوئی بھی نوٹس نہیں لیا فیملی کے لوگوں نے انہیں ڈرا دیا گیا دھمکا دیا گیا سو ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے اور اس معاملے کو دبا دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس دفعہ اور اسبتال کے سیمینار ہال میں جیسے کہ چہرے پر زخموں کے ساتھ اور ہر طرف خون ہی خون تھا اس سیمینار روم میں وہاں پہ مردہ پائے گی جو ڈاکٹر ہے اس کی اب تصاویر سامنے آگئی ہے کلکتہ زیادتی اور قتل کیس کی تحقیقات میں جو سی بی آر ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ جب تک انہوں نے تفتیش کی ذمہ داری سنبھالی جرم کے مقام کو تبدیل کیا چاہ چکا تھا یعنی یہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ جو جرم کا مقام ہے اسے تبدیل کر دیا گیا تھا وہ اس لیے کہ یہ سارا معاملہ کہیں اور کیا گیا اور بعد میں ڈیڈ بوڈی سیمینار ہال میں لا کے پھینک دی گئی اور یہی بیان جو ہے سی بی آر نے سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ اپنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب آر جکار میڈیکل کالیج کے سیمینار ہال میں جہاں ایک ڈاکٹر کی لاش ملی تھی وہاں کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس تصویر میں کئی افراد کو جرم کے مقام پر مجود دیکھا جا سکتا ہے یعنی جو اب تصویر آئی ہے اس نے کافی ساری چیزوں کو اوپن کر کے رکھ دیا ہے کہ وہاں تو کافی سارے لوگ مجود تھے جس کے بعد الزام لگایا گیا کہ یہ غیر متعلقہ افراد وہاں داخل ہو کر اہم شواہت کے ساتھ چھیڑ چھاٹ کر رہے تھے ان الزامات کے جواب میں کلکتہ پولیس کا کہنا ہے کہ تصویر میں نظر آنے والے تمام افراد تحقیقاتی اداروں کے افسران ہیں یہ تصویر جو ہے تفتیش کے بعد لی گئی ہے اور اس وقت وہاں مجود افراد میں محکمہ تفتیش کا ویڈیو گرافر پولیس کمیشنر فونزک ماہرین اور دیگر متعلقہ افسران شامل تھے پولیس کا کہنا ہے کہ جرم کے مقام پر کسی غیر متعلقہ فرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہاں مجود تمام افراد جو ہیں انہوں نے انویسیگیشن کے لیے جو بھی چیزیں وہاں سے کلیکٹ کرنی تھی وہ انہوں نے کی ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تصویریں اب سامنے آئیں ہیں اور وہاں اتنے زیادہ لوگ مجود ہیں جس جگہ پہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو وہاں پہ چونکہ ڈیڈ باڈی رکھی گئی تھی وہاں سے بلیو ٹوٹ بھی مل گئی تو اس لیے اس سارے جو کہ کرائم سین تھا اسے خراب کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو وہاں پہ گسا دیا گیا کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے پروٹسٹ بھی کیا تھا اور جو جائے وکوا تھا اس کو خراب بھی کیا تھا سی بی آئی والوں کو وہاں سے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ملی جس پہ سی بی آئی کا یہ ایک ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے ڈوکٹر ممیتہ کے ساتھ یہ کسی اور جگہ پہ کیا گیا جہاں پہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو ریپ کا نشانہ بنایا اس کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ ڈوکٹر ممیتہ کے جسم کی جو حالت تھی جن لوگوں نے پوست مارٹم کیا ہے ان کی چکھیں نکل گئی ہیں کوئی بھی ہڈی اس کی سلامت نہیں تھی اور پھر جو پرائیویٹ پارٹس تھے ان کے اندر لوہے کا راڈ کے استعمال اور باٹلز کے جو استعمال کیے گئے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی باڈی کی تو سو اس لیے سی بی آئی والوں کا بھی یہی کلیم کرنا ہے کہ جائے وکوا کو خراب کیا گیا ہے کیونکہ جو پرنسپل ہے وہ اس میں ملوث ہے اور اس کے ساتھ چار ڈاکٹر جو ہیں اب تو ان کے پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں اور وہ اس معاملے میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ایک ای ایس آئی جس کے پاس جا کر اسی رات جب یہ سنجے رائے نے سیمینار ہال سے نکلتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک ای ای س آئی کے پاس گیا تھا جو کہ اس کا دوست ہے اور اس کی بیرک میں جا کے یہ سویا تھا اس کے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہے اور جو پرنسپل ہے اس کی بھی بہت گہری دوستی ہے ای ای س آئی کے ساتھ تو سو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پولیس کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کلکتہ پولیس تو ویسے ہی پرنسپل کے ساتھ ملی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے شروع میں اس کو ایک خودکشی کا کیس کرات دے دیا تھا مرڈر کیس تو اس کو پھر سی بی آئے والے آئیں یا وہاں کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس ڈاکٹر کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے سو پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے اس میں اب ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے جنہوں نے سنجے رائے کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہے ان کا یہ کلیم کرنا ہے کہ جب ہم نے ٹیسٹ کیا بلیڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا تھا پلز ریٹ بھی ہائی تھا ہارٹ ریٹ بھی ہائی تھا یعنی کہ سنجے رائے مسلسل چھوٹ بور رہا تھا کیونکہ یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزوں کو جانچا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم چھوٹ بور رہا ہے یا سچ بور رہا ہے اس کی ہارٹ بیڈ بار بار تیز ہوتی سو سنجے رائے کیا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ایکشرا ہی فاسٹ رہا کیونکہ وہ مسلسل چھوٹ بور رہا تھا جو اس نے پہلے شاید بیان دیا تھا وہ کسی حد تک ٹھیک ہو لیکن جو دوسرا پولیگرافک میں اس نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹرز کا کلیم کرنا ہے کہ یہ بیان جو ہے اس نے غلط دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھے افراد کا ٹوٹل پولیگرافک ٹیسٹ ہو چکا ہے جس میں کہ چار ڈاکٹر ایک پرنسپل ایک سنجے رائے چھے ہو چکا ہے اور ایک اس میں اس آئی ہے اب اس کا بھی پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے گا کہ اس کو کیا پتا ہے سنجے نے کیا اس سے چیزیں شیئر کی کہ کس کس نے مل کے یہ ساری زیادتی بھی کی تشدد بھی کیا اور ڈاکٹر مومیتہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قاتل تک کس طریقے سے سی بی آئی والے پہنچیں گے کیونکہ جائیو کوا کے حوالے سے وہ کوٹ کے اندر بتا رہے ہیں کہ جی سارے شواہید وہاں سے مٹا دیے گے اور انہیں کوئی بھی چیز وہاں سے پروپر نہیں مل سکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ کیمرے ان کے ہاتھ لگے ہیں جو کہ پورنوگرافی کے اندر استعمال کالیج میں کی گئے جاتے ہیں وہاں پہ سیکس سے ریلیٹیڈ ویڈیو بنائی جاتی تھی پورنوگرافی اور سیکس ریکٹ وہاں پہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈرگ ریکٹ جو ہے وہ بھی چلایا جاتا ہے سو جو ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں ٹاپسی کے لیے ان کے آرگنز نکال کے انہیں مہنگے داموں بیچا جاتا ہے اس میں تو پولیٹیشنز تک ملویس ہیں تو سو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے سی بی آئی نے انویسٹیگیٹ کیا اور یہ کیمرے اور یہ چیزیں تو سی بی آئی کے ہاتھ لگ چکی ہیں لیکن جو جائے وکوا ہے جو کہ کسی قتل میں بڑی امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے پرنسپل نے اس پہ کنسٹرکشن شروع کروا دی تھی اور اپنا تبادلہ کروا لیا تھا سو پرنسپل اس میں کسی حد تک سندیب گھوشت جو ہے وہ ملویس ہے اس کے ساتھ چار ڈاکٹر اور ہیں اور سنجے رائے اور ابھی مزید جو ہے ایک اے ایس آئی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے وہ اور کتنے لوگوں کو اس میں پھنسواتا ہے یا پکڑواتا ہے یہ تو اب وقت کے ساتھ ہی پتا چلے گا لیکن جو پرنسپل سندیب گھوش ہے اس نے وہاں پہ یہ سارے جو غلط کام تھے وہ شروع کر رکھے تھے اور پہلے بھی چھے ڈاکٹرز کو اسی طرح جنسی درندگی کا نشانہ بنا کے مرڈر کیا گیا اور ان کے اس کیس کو جو ہے وہ خودکشی کا رنگ دے دیا گیا تھا سو اب یہ سارا معاملہ جو ہے باہر تو اسی لیے آیا ہے کہ ڈاکٹر ممیتہ کے حوالے سے چونکہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن سی بی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں کیس دیا گیا ہے وہاں سے شواہد مٹائے جا چکے ہیں اب یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے جو ممیتہ کی فیملی ہے کہ جائی وکوہ اصل میں ہے ہی اور جگہ اور جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ یہاں لاکھے سیمینار ہال میں رکھی گئی تھے سو ابھی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ابھی اس مرڈر کی گتھی سلچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سو امزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انویل ویڈز آپ کو ملتی رہے